آپ کی حکومت میں اب کچھ نیا ہونے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے دیکھ کشمیر کا تو ہم ہر جگہ پرسو کریں گے اگر آپ میرا بھی دیکھ لیں جب میں سپیکر تھا جس جس ملک میں گیا مجھے یہ کہا گیا کہ یہ سننا پسند نہیں کریں گے کہ آپ کشمیر کی بات کریں میں نے ہر جگہ کشمیر کی بات کی میں نے ان کو کیا اچھا لگتا ہے براکتا ہم نے تو نہیں کرنی ہم نے تو حقیقت کی بات کرنی تو وہ ہم نے کی اور انشاءاللہ کشمیر میں بھی کشمیری ہوں اور شہباز شریف صاحب بھی کشمیری ہیں تو یہ انشاءاللہ کشمیر کے اوپر وہ پوزیٹیو لیں گے اور مشاورت کر کے سب کے ساتھ پھر یہ اس کے اوپر پالیسی نئی بنائی جائے گی کہ ہم کتنے اگریسیولی اس کو ٹیک اپ کر سکے بلکل چیک ہے سر حکومت بدل گئی ہے عام آدمی کا حال نہیں بدلا سر آپ لوگ مہنگائی مقام مارچ لے کر نکلے مہنگائی کی بات کی بجلی کی بات کی ڈالر کی بات کی گئی یہ ساری چیزیں اوپر جا رہی ہیں انفلیشن بھی اوپر جا رہا ہے ڈالر کریڈ بھی اوپر جا رہا ہے تیل بھی مہنگا ہو رہا ہے بجلی لوڈ شیڈنگ سر کراچی میں ہر گھنٹے پہ لائی جا رہی ہے بہت برا حال ہے کیا سر کیا کیا کوئی فارمولا کوئی نیا فارمولا لے کر آ رہے ہیں یا آپ لوگ بھی بغیر تیاری کے پی ٹی آئی کی طرح اس بار بغیر تیاری کے آگئے ہیں جو ان لوگوں نے کیا انہوں نے گیس کیوں نہیں امپورٹ کی اگر گیس امپورٹ کی ہوتی تیمی تو وہ سستی جنریشن تھی ان کو ریٹ نہ بڑھانے پڑتے انہوں نے نہیں کی ابھی تک ان کے جو ہیں جب ان کے جو وہ بیک آؤٹ کر گئے دو کمپنیز تو انہوں نے کیا ایکشن لیا سوتے کیوں رہے صرف یہ کہ ہم پورٹ میں جائیں گے اسی طرح جو پاور پلانٹس ہیں ان کی ریپیئر انہوں نے نہیں کی جو ٹائملی ریپیئر ہونی چاہیے تھی پاور پلانٹس کی وہ نہیں کی اب ان کو ریپیئر کرنے میں بھی وقت لگے گا ان کو چلانے میں بھی رکھ رہا ہے اور انہوں نے جو فائنینشل کرپشن کی وہ اب آہستہ آہستہ چیزیں نکلیں گی مگر پہلے ارسٹ اور پھر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی میں ہمیں یقین رکھتا ہوں اور اللہ نہ کرے ہو کہ عمران خان صاحب کو ارسٹ کیا جائے پھر انویسٹیگیشن کی جائے کہ جی آپ نے کیا تو صحت کا ارسٹ کی سہولت جاری رہے گی یا اس کو بند کر دیا جائے گا دیکھیں ہم جو ریلیف عمام کو ہے اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے اچھا سر آپ کی حکومت نے 900 عرب کا ترقیہ آتی بجٹ کم کر کے اس کو 600 عرب روپے کر دیا ہے وجہ کیا ہے کیا پچھلی حکومت کے منصوبے دیکھیں انہوں نے کچھ منصوبے ایسے شروع کیے جو پریکٹیکل نہیں اب یہاں سے ایلیویٹڈ ایکسپریس میں ہونا تھا ابھی تک نہیں ہوا وہ روڈا والا جو تھا وہ بھی ایک کیس ہی بنے گا نا جو انہوں نے وہاں زمین ایکوائر کر کے شہباز شریف صاحب نے جب کیا تھا وہ کہتے تھے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں انہیں تو پرائیوٹ سیکٹر کو بیچ میں ڈال لی اور پرائیوٹ سیکٹر کو ایکوٹیز دے دی کسی نے ایک عرب ڈالا ہے کسی نے دو عرب ڈالا ہے یہ بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں ڈالا ہے یہ کون ہیں ڈالنے والے آپ نے آپ پبلک میں اس کے شیئر کیوں نہیں فلوٹ کر دیئے اس کو کیا بہت سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں اور اٹھیں گے بھی شہباز شریف صاحب پنجاب میں میگا پروجیکٹس کے پائنئر ہیں سر یہاں پر کچھ لے کر آ رہے ہیں وفاق میں خاص طور پر دیکھیں ابھی تو ہم جب بیٹھیں کیابنٹ میٹنگ میں جو فائنانشل حالات دیکھیں جو پاور سیکٹر کے حالات دیکھیں جو پیٹرولیم سیکٹر کے حالات دیکھیں اس کے بعد جو روزہ لگنا تھا نا وہ اتنا زیادہ لگا کہ جتنا کہا جائے کم لوگوں کے حلق سوک گئے ہونٹ ڈرائے ہو گئے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی جتنا سکتے میں نہیں لوگ چلے جاتے ہیں اتنے برے حالات یہ چھوڑ کے گئے ہیں اتنے برے اور اگر یہ اور سوہ سال لے جاتے خدا نہ خواستہ تو مجھے اللہ میرے موہ میں خاک کہ ہمیں پتہ نہیں کہا یہ بینکرپٹ کر کے گئے ہیں ایٹ ایز میٹر کہ ہم نے ڈیکلیئر نہیں کی انہوں نے بینکرپٹ سی یہ بینکرپٹ کر گئے تھے پاکستان کو آپ لوگ جو آنا چاہ رہے تھے اس کا سب سے بڑا مقصد تھا ایک یہ جو الیکشن ریفارم ای وی ایم اس کو رول بیک کرنا کی ہم نے الیکشن ریفارم کرنا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹبلیٹی کرنی چاہیے جو اکاؤنٹبلیٹی ہوئی جو نیازی اور نیاب گڑ جوڑ تھا وہ ختم ہونا چاہیے اور مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ جتنے نیاب کے ایمپلائیز ہیں ایک نئی ارگنائزیشن بنائیں جس میں ٹرانسپیرنسی ہو جس میں عمران خان بھی اریسٹ نہ ہو جس میں کیانی صاحب بھی اریسٹ نہ ہو پرویز خٹک صاحب بھی نہ کوئی یہ ہمارے لوگ ہیں نا کولیگ یہ اریسٹ نہ ہو ان کے خلاف کیسز کریں اور ان کو عدالت میں جا کے ان کو کریں بٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹبلیٹی میکنیزم ہونا چاہیے مجھ سے پوچھیں تو میں ختم کروں نیاب کو مگر لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی ایمنٹ کر کے اور اس کو ایمنٹ کریں بٹ جو مائنڈ سیٹ ہے نا نیاب کے ایمپلائیز کا اب یہ دیکھیں ایک سرکاری افسر جو زندگی گزار کے بائیس گریڈ میں آ کے ریٹائر ہوتا ہے اس کو ایک ستارہ گریڈ کا افسر وہاں بلا کے اور چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹے برامدے میں بٹھائی رکھ کے صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہاں وڈا افسر آیا ہے نا انہوں دیکھنا صرف یہ کرنے کے لیے جس نے خون پسینہ دیا جس میں کوئی کرپشن نہ ہو صرف یہ ہوا کہ مسیوز آف آثورٹی کہہ کے اب سرکاری افسر جو ہے یا وزیر ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے اگر وہ نہ فیصلہ کرے تو وہ حال ہو جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں وہ نو مہینے فیصلہ ہی نہیں کر سکے ڈیلے کیا جس کی وجہ سے اور خراب ہی ہم نے ہفتے میں جا کے آئی ایم ایف کا کیا بکہ یہ آئی ایم ایف میں پھسا کے گئے ہیں ہم نے نہیں پھسایا تھا تو ان لوگوں نے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا آپ کو کیا لگتا ہے آگے کی سیٹویشن پاکستان تحریک انصاف جا رہے گئے دھرنا دینے کے لئے پس ہم اس کو بالکل کوز کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہے آپ نے عید منانی ہے فیملی کے ساتھ مجھے بتا دیجئے پی ٹی آئی کہہ رہے گئے اسلام آباد آنے کے لئے تو اکوموڈیٹ کریں گے سر لوگوں کیا کریں گے دھرنا دیں ہم پاکستان کو رکنے نہیں دیں گے اچھا وہ یہاں کیا جائے کہیں کیا جائے یہ نہیں ہوگا کہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے تو ہم کہیں کہ آپ دھرنا دے دیں اور اس کا کینسل کرا دیں پروگرام اور پاکستان کو ایک سال کا نقصان ہو جائے جو اگریمنٹس ہونے تھے ایک سال ڈیلے ہو جائے یہ اجازت نہیں دی جائے سر روکنے کے اگر کوشش کریں گے تو سیٹویشن تھوڑی گھمبیت نہیں ہو جائے گی آپ کو نہیں لگتا ہم چوک کرنے دیں ان کو پیسفل اگر کرنے ضرور پیسفل کریں آکے مگر یہ نہیں کریں گے کہ آکے الٹا دیں گے اور ملک کو جائم کر دیں گے اور شہر کو جائم کر دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے صحیح انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے سر لاسٹ میں عید کے حوالے سے کیونکہ ہم ایسے عید پر بات کر رہے تھے ہم نے آغاز عید سے کیا کر کہ عید سے شروع ہو کہ آپ تو بکرے پر چلی گے بکرے زبا کرا دی ہے وہ فلم جو بنائیں گی وہ بتا دی جائے گا اس میں آسد کیسر صاحب شہباز شریف صاحب پرویز کھٹک صاحب آسد عمر صاحب سعاد رفیق صاحب میجر رول سعاد رفیق صاحب رانہ سناولنا صاحب چھوڑا بہت میرا بھی کچھ پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان سب کا رول ہوگا تو ہم بڑی اچھی اس کے اوپر سٹوری بنا سکتے ہیں ایک ریال سٹوری